ہمارا تعلق اس معاشرے سے ہے جہاں خوبصورتی کا میار صرف صورت کو رکھا جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسی میار پر پورا اترنے کی غرص سے ساری زندگی خود سے ناخوش ہو کر گزار دیتے ہیں ہم ساری زندگی لوگوں کو اپروول کے لیے خود کو بدلتے رہتے ہیں اور اس بدلہ بدلی میں ہم کب خود کو کھو دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پتہ ہے خوبصورتی کیا ہوتی ہے خوبصورتی وہ نہیں ہے جو آنکھ دیکھ سکتی ہے خوبصورتی تو وہ ہے جو دل دیکھ سکتا ہے اور جس دل میں اللہ رہتا ہو اس دل کو کبھی بھی اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بدصورت لگ ہی نہیں سکتی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے اچھی صورت پر بنایا ہے تو اس سے بڑھ کے بھی کیا کوئی اپروول ہو سکتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی معمولی چیز نہیں ہے میں آپ ہم سب اللہ کا سب سے بہترین آٹھ پیس ہیں ہم سب اپنی اپنی صورتوں میں اپنے اپنے رنگوں میں مکمل ہیں اور ہم میں سے سب سے خوبصورت وہی ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے تو پھر بتاؤ کہ اللہ کے رنگ سے بھی بہتر اور حسین کوئی رنگ ہو سکتا ہے کیا ہمارا آرٹس تو اللہ ہے اور اس سے زیادہ مہارت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ماہر کوئی بھی نہیں ہو سکتا آپ کو اللہ نے بڑے پیار سے بنایا ہے اور آپ اللہ کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت ہو گورا کالا چھوٹا لمبا سب اللہ کی تخلیق ہے اور اپنی تخلیق کردہ ہر شئے سے اسے بہت محبت ہے وہ بہت عزیز رکھتا ہے آپ کو